نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ذراہت کے کیا چل رہا ہے دیش میں کیا رسس مودی سے پریشان اور نئے راستے کی تلاش میں جڑ چکا ہے آخر ایسی کیا مجبوری ہو گئی کہ سنگھ پرمخ کو دیش کے اماموں سے گلے ملنے کی ضرورتان پڑی ہے اور مسلمانوں سے اپنا ڈی اے نے تک ملوا رہے ہیں بس جڑے رہیے ان تک آج کھلیں گے کئی راز میں ہوں سجید کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ذراہت کے پچھلے دنوں آرسس پرمخ موہن بھاگوت کی ڈلی میں چیف امام الیاسی سے ملاقات کی خبریں چوکانے والی ہے گجرات لابی نے دیش کو کس نفرت کے ماحول میں ڈھکیل کر اس کی سمیتہ سے خلوار کی ہے اسے دیکھتے ہوئے سنگ پرمخ نشید طور پر بہت پریشان ہیں اور وہ مسلم سماج کو جوڑنے کی قوایت میں لگے ہوئے ہیں اس سے پہلے وہ ہندو مسلم کے ڈی ای نے کو ایک بتا چکے ہیں اسی کڑی میں وہ الیاسی سے ملے تھے ایک پترکار نے جب الیاسی سے پوچھا کہ موہن بھاگوت جو کہہ رہے ہیں وہ کیا صحیح ہے تو امام الیاسی نے سہمتی جاتاتے ہوئے موہن داس گاندھی کی طرح موہن بھاگوت کو بھارت کا راشتر پتا تک کہہ دیا یدی یہ چوک نہیں ہے تو یہ گمبیر بات ہے لگتا ہے موہن بھاگوت اب راشتر پتا بننے کی راہ پر ہے یہ اچھا ہی کہا جائے گا کہ یدی وہ اپنا آدرش گاندھی کو مان کر پراشت کرتے ہیں جس کا ویرود وہ اور ان کا سنگٹن زندگی بھر کرتا رہا ان کی یہ کوشش سکاراتمک ہے کنٹو یہ گجرات لوبی اور سنگیہ وچار دھارہ کے انروپ نہیں ہے یہی ایک مہتومن سوال جنم لے رہا ہے کہ سند اور بھاجپا کے سمبندوں میں کیا اندر اندر گمبیر تکرار چل رہی ہے پچھلے دنوں بھاجپا کے قدعور اور ارجوان نیتا نتین گڑکری کو جس طرح بھاجپا سنسدیہ بورٹ سے باہر کا راستہ دکھایا وہ موڈی لوبی کی آکرہ مکتہ کو درشاتا ہے راہل گانڈی کے بھارت جوڑو یاترہ کے بعد گجرات لوبی بہت پریشان ہے کیونکہ گوڈی میڈیا کے لاکھ ویروڈھی کیمپین کے باوجود اس کی ایک سکاراتمک چھوی لوگوں کے بیچ بن رہی ہے اس سے پہلے سی اے اے اور سال بھر چلے کسان آندولن نے گانڈی کے اوہنسک آندولن کا دیش دنیا میں گانڈی کا پنرپاٹ پرارمب کیا بھارت میں بھی مجبوری کا نام مہتما گانڈی بن چکا تھا اب گانڈی پھر شدت کے ساتھ یاد کیے جا رہے ہیں موڈی کے منٹ کے نتن گڑکری ہوں یا راجنات سنگھ بھی گانڈی کو اب مان دے رہے ہیں تمیلناڈو اور کرلہ کے لوگ بھی بھارت جوڑو یاترہ میں جو سدبھاو پردرشت کر رہے تھے اس میں باپو اور ہماری سناتن پرمپرہ ہی نظر آ رہی ہے اب ہو نہ ہو کہیں راہل گانڈی کو بھاگوت بھوشی کے نیتا کے روپ میں دیکھ رہے ہوں تو کوئی آشرت نہیں ہوگا اور وہ راہل گانڈی کو اور نتن گڑکری کے ساتھ سنسدی چناؤں میں سیوگ بھی کر سکتے ہیں اب سنگھ کو یادی اس دیش میں جیویت رہنا ہے تو اس سرو مان سناتنی پرمپرہ اور سنسکرتی کو اپنانا ہی چاہیے سنگھ اب بدل رہا ہے تیرنگا فیرانے لگا ہے مسلم سمودائے کے پرتی گھڑا بھاو سے مکت ہونے کی کوشش میں ہے سب سے بڑی بات یہ دیش میں OBC, SC, ST اور علپسنچک سمودائے کی ایک جھوٹتا اور ان کی جاگرکتا سے بھی وہ سجگ ہوا ہے وہ پہلی بار کسی مہیلہ خاص طور پچھڑے ور کی مہیلہ کو اپنے وارشک کارشکرم کا موکھے اتیتھی بنا رہا ہے یہ پہلی بار ہو رہا ہے سنگھ کے ادھیاز میں سوطر بتاتے ہیں کہ دو بار کی ایوریس ویجیتا سنتوش یادو کو سنگھ نے آمنترت کر زبردست ویچاری پریورتن کے سنکیت دیئے ہیں ان بندوں پر ویچار کرتے ہوئے یہ بھی ویچار من میں آنا سبحاویک ہے کہ کیا لوگڑی اپنی پرورتی بدل کر شاکہری بننے جا رہی ہے راجنیتی میں ہیں سب کچھ سمبب ہے ستہ کی چاہت کب کیسی کروٹ بدل لے کہا نہیں جا سکتا اب دیکھئے آج کل دلی کے ستہ کے گلیاروں میں خبر ہے کہ سون سماج کو بھاجپا نے دیئے دس پرتیشت آرکشن ختم کرنے کا ویچار بنا لیا ہے جس کے پیچھے او بی سی ایوم انہ کو خوش کرنے کی نیت ہی ہے دوسری اور برہمان طبقے کے خلاف نرنتر جم کر یہ سماج پرہار کر رہا ہے مدی پردیش کانگریس کے ایک برہمان نیتا نے اپنے سماج کے خلاف بیان دے کر نئی مصیبت کھڑی کر دی ہے سب سے آشت جنک تو رہلی گڑھا کوٹا کے ویدھائک مدی پردیش کی بات کرنا ہوں پردیش کے قدعور منتری گوپال بھارگو کا وہ بھاشن ہے جس میں انہوں نے پچھڑے ور کے لوگوں سے سارجنک طور پر مافی مانگی ہے اُدھر بہوری بند کٹنی میں ایک آدیواسی سماج کے کارجکرم میں دلیتوں کے چرن دھو کر کارجکرم کا سبھارم میں کیا گیا یہ سب بدلاؤ کے سنکیت ہیں کل ملا کر منوادی سمویدھان کی آہٹ نے سماج کے بہو جنوں کو اُدھر لیت کیا ہے اب وہ چوکنہ ہے اور ایک جھٹ ہو رہا ہے تو یہ تھی آج کی پیشکس جس میں میں نے بتانے کی کوشش کی تھی کی آر ایسس کیسے اپنے ہندو تک کے چولے کو پیچھے چھوڑا ہے موہن بھاگوت جن کے بیان آپ کو یاد ہوں گے جس سے پوری سماجی اُتھل پُتھل ہو جاتی تھی اور چیزیں پوری خراب ہونی شروع ہو جاتی تھی ان وہ اب امام صاحب سے ملنے جا رہے ہیں ان سے گلے مل رہے ہیں ہندو مسلم کے ڈین او کو ایک بتا رہے ہیں تو یہ پوری آج کی پیشکستی ہماری آپ کو یہ ہمارا ویڈیو کیسا لگا اور ویڈیو آپ کو پسند آیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستوں تک اس کو اس ویڈیو کو پہنچانے کے لیے سے شیئر کیجئے آپ کی بات ہم تک کچھ بھی پہنچانی ہو تو کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں اور ساتھ ہی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل بٹن ہٹ ضرور کریں جس سے ہمارا ہر اپ ڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے آگیا دیجئے نمشکار